بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لادلی بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئیں اور باغ فدق کا مطالبہ کیا فدق کا باغ وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور غنیمت کے حاصل ہوا اور اللہ تعالی نے مال غنیمت میں آپ کو یہ اختیار دیا تھا کہ جو چیز آپ کو پسند ہو آپ اپنے لئے رکھ لیں چنانچہ یہ فدق کا باغ آپ نے اپنے لئے مخصوص کر لیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے لئے مخصوص کر لیا پھر اس کی جو آمدنی تھی وہ آمدنی آپ کے اہل خانہ تک پہنچتی تھی اہل بیت اور آپ کے اطہار اور گھرانے میں یہ تقسیم ہوتی تھی حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ وہ فدق کا باغ میں لینا چاہتی ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دست بست عرض کی کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ جو انبیاء ہوتے ہیں یہ درم و دنانیر کا وارش نہیں بناتے انبیاء یہ علم کا اور حکمت کا وارش بناتے ہیں اور انبیاء جو چیز چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتی ہے لہذا دنیا کی یہ چیزیں اس حدیث کے مطابق صدقہ ہے اور اس صدقے کا متولی میں اہل بیت میں سے کسی کو بنا دیتا ہوں پہلے میں خود ہوں اگر آپ کی رہا ہے تو میں اہل بیت میں سے کسی کو بنا دیتا ہوں تو متولی اور نگران آپ بن سکتے ہیں میں آپ کی ملکیت میں نہیں دے سکتا سیدہ یہ بات سن کر مطمئن ہو کر واپس گھر تشریف لے آئیں اب کچھ لوگ کہنے لگے ابو بکر نے سیدہ پہ ظلم کیا اور ان کا مال غصب کر لیا اور یہ مال وراست تھی ان کو نہیں ملی اور اقل کے اندو سیدہ فاطمہ تو زہرہ جو لینے والی تھی انہوں نے ساری زندگی کبھی اس کا مطالبہ نہیں کیا جب بات سمجھ آگئی تو اس کے بعد کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کیا صیرت کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں دوسرا جواب یہ ہے کہ سیدہ کے پاس اس کے علاوہ بارہ باغ اور تھے اور ان بارہ باغوں کی آمدنی سیدہ کے پاس آتی تھی اور سیدہ کا یہ جو باغ تھا باغ فدق ہے یہ زیادہ سے زیادہ ایک کنال ڈیڑھ کنال کا ہوگا یا ایک ایک کڑ کا ہوگا بس اس سے زیادہ نہیں ہے لہٰذا سیدہ کو اس ایک باغ فدق کی کیا ضرورت ہے جہاں ان کے پاس بڑے بڑے بارہ باغ ہیں اور تیسرا جواب یہ ہے کہ حضریات صحابہ اکرام اور بالخصوص حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اہل بیت کے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے کہ جتنی محبت وہ رسول اللہ سے فرمایا کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ جمعہ میں دیر سے تشریف لائے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مدینہ سے جن کا تعلق ہے کھڑے ہوئے اور کہا کہ عمر تیرے باپ کے نوکر نہیں ہے تو دیر سے آتا ہے فرمانے لگے دیر کی معذرت کے میرے پاس کرتا وہی ایک ہی تھا رات کو دھویا ہے اور صبح خوشک کر کے میں آیا ہوں اس میں تاخیر ہو گئے اس لیے معذرت چاہتا ہوں تو عام ادنہ سے ادنہ آدمی کو بھی یہ جرت ہوتی تھی کہ امیر المومنین کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے آپ نے یہ ظلم کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عظیم اور کثیر صحابہ موجود ہوں اور حضور کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو جائے یہ سرہ سر ظلم ہے یہ سرہ سر زیادتی ہے سرہ سر صحابہ اکرام پر الزام اور بہتان ہے صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایسے تھے جیسے میں اور آپ اور انسان اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں رہتا اس سے بھی زیادہ صحابہ اکرام کو آپس میں اور اہل بیت کو آپس میں محبت تھی اگر بالفرض ہم مان لیتے ہیں آج میں بطور مسلمان اہل سنت والجمع سے تعلق رکھنے والے میں یہ ارز کرتا ہوں اگر آپ کو اتنا ہی اندیشہ ہے تو آئیں اکٹھے ہو جائیں ہم سارے پیسے اکٹھے کر کے باغ فیدک کے پیسے تمہیں دے دیتے ہیں لیکن خدا کے لیے صحابہ اکرام کو چھوڑ دو صحابہ اکرام پر کبھی بہتان اور الزام نہ لگاؤ